ایک داستان بنائی گئی اشرف الانبیاء کے خلاف جس کے سامنے اہل بیت نے کھڑے ہو کر دفاع کیا اور اسے کہا جاتا ہے کہ نبوت کا دفاع اہل بیت نے کیا وہ داستان ہے جس کو صحیح روایت کہا جاتا ہے اور تقریباً تمام کتب تفاصیر میں ہے سور نجم کی آیت نمبر انیس اور بیس کے بعد کچھ بھی بھی چیز نہیں ہے اصلاً اس کے ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں ہے سور نجم کی آیت نمبر انیس اور بیس کے بعد تقریباً تمام کتب تفاصیر اہل سنت میں ہیں کچھ نے اس کی مخالفت بھی کی کہ نہیں نہیں لیکن تفسیر لکھنے والوں نے ایک دونے مخالفت کی لیکن جتنے بھی حدیث کے راوی ہیں سب نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اسی حدیث کو خلاصہ کر کے بخاری نے بھی نقل کیا وہ حدیث کیا ہے پھل کے رہ جائیں گے پورا قرآن خطرے میں ڈال دیا ہے بعد میں ہم سے بات کرتے ہیں جی آپ تقبران کے تحریف کے قائل ہیں پورے قرآن کی حیثیت کو خطرے میں ڈال دیا ہے اس حدیث کو بیان کرنے والوں نے وہ حدیث کیا ہے کہ جب سورہ نجم کی آیت نمبر انیس اور بیس اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے نازل ہوئی وہ کیا تھی سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد کیا تم نے دیکھا لات و عزہ کو اور منات کو جو تیسرا بطھ ہے یہ آیت ہے جو سورہ نجم میں ہے پھر کیا توہین رسالت ہوئی آپ کو تاجب ہوگا کہ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ماذا اللہ تو بخاری اور تمام مفسرین اہل سنت کے بخال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا تِلْكَ الْغُرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتُهُمْ لَتُرْتَجَا کہ یہ سب جو بُت ہیں یہ پرندے ہیں اور ان کی شفاعت کی ہمیں امید ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماذا اللہ بخاری اور ان مفسرین کے بخال سجدہ کیا اور ساتھ میں کفار نے بھی سجدہ کیا شکر کا وہ کس کے لئے کیا کہ کل تک یہ ہمارے بطوں کو برا کہتے تھے اور آج ہمارے بطوں کی شفاعت کا اقرار کر رہے ہیں پھر ان محدثین کے بخال بخاری اور ان کے بخال کہ بعد میں جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ تم نے یہ کیا آیت پڑھی ہے تو آپ نے کہا میں نے یہ پڑھی یہ کہا کہ نہیں یہ جو آیت ہے یہ میں نے نازل کی تھی اور یہ جو حصہ ہے تِلْكَ الْغُرَانِ قُلْ عُلَى وَإِنَّ شَفَعَتُهُمْ لَا تُرْتَجَا یہ تم پر شیطان نے نازل کی تھی اس ڈرامے کے بعد پورا قرآن جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیا انہوں نے کیونکہ ہر دشمن اسلام کہہ سکتا ہے کہ تمہارے نبی کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہے کونسی جبرائیل نے آیت نازل کی کونسی شیطان نے کی جب ادھر پتہ نہیں چلا تو پتہ نہیں باقی کونسی ہیں صحیح ہیں کے نہیں ہیں بعد میں ہم سے بحث کرتے ہو یہاں پر اہلِ بہتر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وہ جو نظریات آ رہے تھے ان کا مقابلہ کیا یہ جو منافقین یہود و نصارہ کی صورت میں داخل ہو چکے تھے کعب الاحبار تمیمداری اور یہ ساتھ میں ابو حرارہ وغیرہ اور اس قسم کے نظریات کو پھیلانے والے اس روایت کے نسبت دی گئی جھوٹی جناب حضرت ابن عباس کی جانب جو کہ بلکل صدر صد غلط تھی اور یہاں اہلِ بہتر نے مقابلہ کیا اور شیعہ آج تک مقابلہ کر رہے ہیں علمی محاذ میں اس موضوع کا اور وہ آج تک ان روایتوں کو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن پبلک میں جب آتے ہیں تو الگ نظریات بیان کرتے ہیں اسے کہتے ہیں میڈیا کی جنگ سلوات پڑھیں بر محمد والے مانگ تو کبھی اشرف الانبیاء کو نسبت دی جاری ہے خودکشی کی کبھی اشرف الانبیاء کو نسبت دی جاری ہے کہ جی قرآن میں ماذا اللہ ماذا اللہ انہوں نے اس کے بعد جو ہے شور مچا رہے ہیں کہ اس کا توہین صحابہ کا توہین صحابہ کا موضوع سیکنڈری موضوع ہے پہلے توہین رسالت کو تو ڈسکس کرو اور یہ ہم موضبانہ گزارش کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو آگے بھی بھی بھیشتے ہیں اس کو ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہم کوئی دشمنی میں بات نہیں کر رہے تم ان کتابوں کو چھاپ رہے ہو برادرانہ نصیت یہ ہے رسول کے ایک عاشق کی نصیت یہ ہے ان کتابوں کو نہ چھاپو اور اگر چھپ چکی ہیں تو کم سے کم ان کو صحیح کہنا چھوڑو کیونکہ جب تم ان کو صحیح کہو گے تو ہر توہین رسول اللہ کی ثابت ہو جائے گی خود تمہاری زبان سے سلوات پڑھے پر محمد والے محمد